چنانچہ اسی طرح پیادہ آپ سانیت الالویدہ تک تشریف لائے وہاں آ کر آپ ٹہر گئے یزید بن ابی صفیان نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا خلیفہ رسول ہمیں آپ کچھ نصائح اور وسیعتیں کر دیجئے آپ نے فرمایا جب تم کسی مقام سے کوچھ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو اپنی قوم اور اپنی آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو ہر کام میں مشورہ کرو عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو ظلم و جور سے بچو اور دور رہو کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاہ و بہبود نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی قرآن شریف میں وجود ہے اس پر عمل کرنا ترجمہ جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیڑ پیڑ کر مت باغو کیونکہ جو شخص اس وقت باغ جاتا ہے تو جنگ کو اکار دیتا ہے اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بھوڑوں عورتوں اور نابالہوں کو قتل نہ کرنا خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا کیتوں کو نہ جلانا اور پلدار درختوں کو نہ کٹنا حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ زباہ کرنا جس وقت تم دشمن سے کوئی احد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پیرنا صلح جس وقت کر چکو تو صلحنامہ کے دجیاں نہ بکیرنا نیز یاد رکو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنے عبادت خانوں میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں اور ایسی قوم سے کوئی تعرض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلط و علیدگی کو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں نیز تم ان کی عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ ہو اور سلبان کے بندے ہیں درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر تیتا یعنی سنگ خارا جانور کے گر جیسے ہوتا ہے ان لوگوں کے سروں پر تلوار تیز کرنا اور تاوقتیا وہ اسلام نہ قبول کریں یا زلیل ہو کر جزیہ نہ دیں اس وقت تک ان کو نہ چھوڑنا اب میں تمہیں خدا کے سپورت کرتا ہوں خدا حافظ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مسافحہ اور معانکہ کیا اور ان کے بعد ربیہ بن عامر سے مسافحہ کر کے فرمایا ربیہ بن عامر تم بنی ازغر کے مقابلے میں اپنی سجاعت دکھلانا اور اپنی اکلمندی ظاہر کرنا خدا ون تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کمیاب کرے اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دے دوستو بقیہ حصہ اگلی قشت میں انشاءاللہ